لکا تو امام ہے علیہ سقادری لکا تو امام ہے علیہ سقادری تدبیر تیری تام ہے علیہ سقادری تدبیر تیری تام ہے علیہ سقادری سر مرسی رضا کیا رال علم میں دھوم ہے تھاقی یہ دور جام ہے علیہ سقادری الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ باطر سوال کون کرے گا بارہ ماہ والے ہاں یہ یہ تو ہے ہاں جو بارہ ماہ والے ہوں اور یہ آئے ہیں جو بیچارے پنجاب سے آئیں یہ سوال کریں یا یوکے والے یکے والے کتنے ٹائم کے لیے ہیں تو یہ یکے والے یا پنجاب سے جو تشریف لائیں اپنے تربیت کے لیے ان میں سے جو بارہ ماہ والا ہے وہ سوال گئے ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قرآن پاک پہ جو نالہ مبارک کا بیج ہوتا ہے وہ رکھنا جائز ہے یا کیا جواز ہے قرآن کریم پر کوئی بھی کتاب نہیں رکھی جائے گی سب سے اوپر قرآن کریم رہے گا سبحان اللہ کھلا ہوا ہے مدنی منہ مثال ہے کہ بیج آئیے قرآن کریم پر نہ رکھا جائے بلکہ جس کتاب میں اللہ رسول کے نام ہے بلکہ حدیث کی کتاب بھی قرآن کریم پر نہیں رکھی جائے گی عدب یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم ہو پھر اس کے نیچے حدیث ہو واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وسلم پہرے میں بچان نبینا اسلامی بھئیوں کے حوالے سے حرض ہے کہ دنیاوی تعلیم کے لئے حاصل نبینا جو ہیں وہ جبکہ دینی تعلیم کے لئے ان کے لئے کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ یہ درس نظامیاں یا ایسی کوئی ترکیب کر سکیں آیا نبینا اسلامیوں کے لئے ایسا کوئی کورس وغیرہ یا ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے جسے نبینا اسلامی بھائی بھی جو ہے وہ معاشرے کے اندر ایسا بن کے اوپرے جس کو سارے فرز ظلم آتے ہو کیونکہ عام عوام الناس کے اندر بھیڑھ کر جو ہے وہ بینہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ نبینا اسلامی بھی اس طرح سیکھ نہیں سکتا جس طرح اس کو علادہ سے سکھایا جا سکتا ہے تو کیا اس کے لئے کوئی ایسا کورس وغیرہ ہونا چاہیے جیسے کہ درس نظامیاں اگر نبینا اسلامی درس نظامی کرتا ہے تو درس نظامی کی شرط ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ متعلہ ضرور کرے اب متعلہ نبینا اسلامی نہیں کر سکتا اس کے لئے وہ کیا کرے اب کہ وہ علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی ضروریات دین کے علوم بھی سیکھنا جاتا ہے اور مبلغ دعوت اسلامی بن کر دعوت اسلامی کا کام بھی کرنا چاہتا ہے اس کے لئے کوئی مدنی پھولا تو اشارت ہم مانے اب تو ماشاءاللہ بہترین وہ مکتب دل مدینہ میموری کارڈ نکالا ہے میموری کارڈ کے ذریعے اب نامینہ کی تو عید ہو جائیے سبحان اللہ اچھا مینوں کے عموماً حافظے قوی ہوتے ہیں ماشاءاللہ بدنگاہی وہ کرنے پر قادر نہیں ہوتے بدنگاہی سے عموماً حافظہ کمزور ہوتا ہے اس لئے ان کے حافظے بہت مضبور ہوتے ہیں اور عموماً نابینا وہ لوگ بولتے ہی حافظ دیئے ملے وہ حافظ نابی تو بولا حافظ دیئے میموری کارڈ کے ذریعے ان کو آپ بہت کچھ سکھا سکتے ہیں جہاں خوالوں کو نہیں معلوم ان کو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا بہت درس نظامی میں اپنے دورے حدیث میں یہاں پر ایک نابینا اس لائے بھائی ہیں اپنے پاس ہیں نیک نابینا دورے حدیث میں تو یہ نابینا اوپر پابندی نہیں ہے یہ پڑھنے والے بنے فیضانہ مدینہ میں اپنے ایک نابینا ہے دورے حدیث میں پوری بخاری شریف یاد کر رہے ہیں ہے جذبہ بہتے ہیں بچارے کو تو یہ نہ گھوم سکتے ہیں نہ فیر سکتے ہیں نہ ان سے کوئی دوستیاں کرتا ہے ان کو کترہ کے نکل جاتے ہوں گے کہ ہاتھ پکڑ کے چلانا پڑے گا تو ان کو ٹائم بھوت ملتا ہے ریکارڈ بھی سن لی نا سبحان اللہ اور بلو جی صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد بابا جان اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان میرا نام محمد اکبر علی خان التاری مرکلز رولیہ لاہور سے اور میں نے الحمدللہ بارہ ماہ کے کافنے میں سفر کر لیا محمد اللہ اور بابا جان سروال یہ ہے کہ استاد یا پیرو مرشد اگر ایک مرتبہ حکم کریں کہ آپ بیٹھ جائیں جیسے بھی آپ نے بارہا میں کہا کہ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ درس و بیان کے وقت بھی کہتے ہیں کہ بیٹھ جائیں یا اٹھ کر نہ جائیں تو ایسی صورت میں اگر استاد کی یا پیرو مرشد کی کوئی بات نہ مانی جائے تو کیا ہم گناہگار ہوں گے جو نہیں مانیں گے اگر گناہگار ہوں گے تو پھر اس پر کیا توبہ ضروری ہے کہ نہیں چزاکم اللہ خریدہ اگر استاد یا پیر کے لیے ایزا کا باعث ہو اور اس کی کوئی اس میں دل آزاری ہوتی ہے اور دل آزاری کا سبب بھی ہو تب تو کوئی صورت سمجھ میں آتی ہے ورنہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کو گناہ کہا جائے الوطہ یہ محرومی ہے اور سخت معیوب بات ہے کہ استاد یا پیر کہے کہ بیٹ جا اور کوئی نہ بیٹے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرکوم نگران حاجی مشتاک ابتاری رحمت اللہ تعالیٰ یہ الحمدللہ اپنے پیر و مرشد کی اطاعت میں اپنی مثال آپ تھے اور دوسرے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مثال قائم کی آپ نے ایک مرتبہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع جو کہ دعوت اسلامی کے اولین مرکز گلزار حبیب مسجد میں ہوا کرتا تھا وہاں پر آپ ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوئے تو ہفتہ وار اجتماع سے شیخ طریقت امیر احل سنت ان کے بھی پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اطار قادری دامت برکاتہ ملالیہ بیان فرمارے حاجی مشتاق رحمت اللہ جیسے اجتماع میں حاضر ہوئے تو امیر احل سنت دامت برکاتہ ملالیہ شرقہ اجتماع سے فرمارے تھے کہ آپ تشریف رکھیں تو حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان سیڑھیوں پر تھے وہیں تشریف فرما ہو گئے الحمدللہ عز و جل اپنے پیر و مرشد کی اطاعت کے حوالے سے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لئے ایک مثال قائم کی کہ اطاعت کیسی ہونی چاہیے کسی نے آخر ان سے پوچھا آخر آپ یہاں آتے آتے بیٹ کیوں گئے پھر انہوں نے آواز کی طرف متوجہ کیا کہ امیر آل سنت کی یہ آواز آ رہی ہے بیٹنے کا فرمایا میں بیٹ گیا ان کے ساتھ شاید دو تین تھے اسنائی بھائی اور یہ شاید رمضان کا واقعہ ہے گنزار بیم چویسے مجھے بھی اچھی طرف یاد نہیں یا تو رمضان شریف کا کوئی رات کا کوئی قصہ ہے رات کو اعتقاب میں دیر سے ہوتی ترکی بھی یا ہفتہ وار اجتماع میں تو شاید بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ کہنے کی نوبت آتی نہیں ہوگی بیان کے بعد لوگ بیٹھے ہی ہوتے رمضان شریف میں اعتقاب میں وقت بے وقت لوگ کھڑے ہو جاتے بارہ لے کے دو تین حصہ ہیں بھائیوں کے ساتھ یہ سیڑھی پر کھڑے کچھ گفتگو کر رہے ہوں گے اتنے میں یہ یکا یک بیٹ گئے تو جو ساتھ ان کو حیرت کیا ہوا مجھتا ہوا تو کہنے لگا سنو سنو اس وقت وہ آواز آ رہی تھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تو وہ آواز آ رہی ہے الیاس بولتا ہے بیٹھ جاؤ میں بیٹھ جاؤ اس طرح کا قصہ ہے ان کا ایک صحابی کا بھی واقعہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حکم دیا بیٹھ جاؤ تو وہ بھی کہیں تھے مجھمے سے کہیں باہر تھے تو وہیں بیٹھ گئے تھے وہ ہے واقعہ اطاعت کے اس میں اطاعت رسول کے باب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ لے کے اب یہ تو قوم عجیب و غریب ہے تو کتنی بار منع کرنا پڑا پھر بھی یہ بیچارے بیٹھتے نہیں ہیں اس طرح مطلب یہ کہہ ظاہر ہے کہ محروم میرے دی پیوز و برکات اگر ہیں بھی ملنے تو پھر اس میں ظاہرے کٹوتی لگے گی ہو سکتا ہے نہ ہی ملے ہو سکتا ہے کچھ اور بھی ہو جائے وہ ناراضی کی صورت میں لیکن خیر کوئی مانتا نہیں ہے آہاں بول لوگے کل شاہد دوسرے ہوں گے ہوئی کرتے ہیں یہی ہیں اتنی بدنظمین خصوصاً کرتے ہیں رمضان میں احتقاف میں جو یہ آتے ہیں توبہ کان پکڑا دیتے ہیں سمجھتے ہیں کوئی لینگویج نہیں سمجھتے ہیں جان بھی قربان ہے نور کی برسات ہو اور یہ سب بولیں گے لیکن بات مان نہیں ہے تو اب یہ کہہ جب اتاعت نہیں ہوگی تو آپ بتائیے کہ روحانیت اور پیز سلسلے کا کیسے حاصل ہوگا میں معاف کیا فرما دوں ابھی معاف فرما دوں اور کل وہی ہونا ہے ہماری عادت جاتی نہیں ہے عادت نہیں جاتی کہنے کے حاجی مشتہ دیکھو جوتوں پر بیٹھ گئے تو آج ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے جہاں جوتیاں ہوتا رہی ہوتا رہی ہیں مہیں کھڑا تھے مہیں بیٹھ گئے حالانکہ میری مراد ان سب کو بٹھانے کی تھی بھی نہیں جو ادھر گہرا کیا اس کو بولا ہوگا کہ بیٹھ جاؤ اللہ تعالی ہم کو بس اتاعت کرنے والا بنائے آمین بدنظمی سے بچائے ڈسپلین کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے ہم مذہبی لوگ ہیں اور ہمیں تو ڈسپلین کی روزانہ پانچ مرتب پریکٹس کروائی جاتی ہے پریکٹیکل کرتے ہیں ہم نمازوں میں کتی بھی سپلین ہے جماعت کا وقت لگا بندہ رکعتیں لگی بندی تقریباً وقت لگا بندہ ازان کا وقت جماعت کا وقت سب مطلب پھر ایک لائن میں کھڑا ہونا صف میں آگے پیچھے نہ ہونا کتنی ڈسپلین کے ہم کو وصول روزانہ مطلب ہے انہیں کے سیکھنے کو ملتے ہیں لیکن بس بے قابو ہو جاتے ہیں پھر شور مچانا اترا ترا کے چیخ چیخ کے مطالبے کرنا نہیں ٹھیک نہیں ہے اب جو کرتا ہے تو سب کرتے تو میں کرتا ہوں یہ نہیں جس کی سمجھنا تھا اس کا دل جل رہا تھا وہ دیوانے کا وہ اس نے کڑے ہو کر دے وہ دل کی بات کہ دی اور انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوں گا یہ بھی آجیا ہوتا ہے ڈھکا امپیل کر کے دو چار کا دل دکھا کر آگے آنا کو مشکل دوڑی ہے اس کو کون ہی ماری اس کو لات پڑی اس کو پیچھے سے کھے چاہتا رسطہ مل جاتا ہے لیکن اسنوں کا دل دکھا کر رسطہ ملنا کرنا کیا اس کو بڑا پے پر کسی کے رحم کرو گے آپ کے بڑا پے پر بھی انشاءاللہ رحم کرنے والے پیدا کر دیا جائے اگر زندہ بچے تو حلما کی ایک دعا ہے کہ وہ اگر تین بار پڑھ لی جائے تو گناہ ماف ہو جاتے ہیں چاہے سمونر کی جھاک کے برابر ہوں آئیے مل کے پڑھتے ہیں صلو علی الح semanas توفر اللہ 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 لا إله إلہا واتوب اليہ استغفر اللہ اللہ واتوب اليہ اطفئل اللہ اللہ لائلہ اِلہو وَعَطُوبُ إِلَيْهِ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وَعَلَيْكُم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بابا جانے میں مرکز الاولیاء اطلاف گاؤں بارڈر سے آیا ہوں ہم گاؤں دے ہاتھ میں رہتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ گائے بینسیں جو دودھ دینا بند کر دیتی ہیں اس کے بعد ان کو ٹیکہ لگا کر ان سے دودھ حاصل کرنا کیسا ہے یہ تو مطلقا جو آج کل دودھ کے لیے لگاتے ہیں انجیکشن یہ تو زیادہ کہہ کہ ان نیچرل طریقے سے دودھ مل رہا ہے تو وہ بوڑی ہو یا جوان دودھ بڑھانے کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں تو وہ دودھ نقصان نہیں کرے گا جا یہ جوان ہو یا بوڑی یعنی کہ وہ دودھ نقصان دے ہوگا مطلقا نہیں نا یہ تو تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ تو آج کل بھیسوں کو تو لگاتے ہیں انجیکشن اور وہ دودھ جو ہم پیتے ہیں یہ وہی ہوتا ہے عام طور پر جو بازار میں بھکتا ہے ملاوٹیں دوسری اپنی جگہ پر انجیکشن کے ذریعے یہ تو اس کا مطلب ہے کہ تو پھر ہر جانور کو نقصان پہنچتا ہے اس انجیکشن سے جس سے ٹیکہ لگا جائے اچھا پھر یہ کہ مرغیوں کو جو یہ فیڈ دیتے ہیں چھے ہفتے کی مرغی کو چھے مہینے کی بنا دیتے ہیں مرغی کو یہ بھی نقصان دے ہی بتاتے ہیں اس طرح فارمی بکرے یہ بھی نقصان دے اور آج کل جو بے اولادی کا سلسلہ ہے اس کو دیکھو بے اولاد ہے تو اس پر بھی یعنی تجربہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسی بھیس کا دودھ کوئی ٹیکے والا کہ یہ اولاد کے جرسوں میں مار دیتا ہے آپ کو بھی یہ تصدق فرماتے ہیں اب یہ کہ خالی وہ بڑیا کا نہیں رہا ضرر تو پہنچتا ہی ہے جو بھی مطلب انیچرل یہاں تک کہ اب انیچرل خاد اٹیفیشل خاد جو ہے ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ کینسر جو ہی اٹیفیشل خاد کا تحفہ ہے کہ آج کے لینے کے جو گزاؤں میں اٹیفیشل نقلی خاد استعمال ہوتی ہے یہ مطلب فرق ہوتا ہے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا مجھے کہ ہم اپنے والد کے لئے الگ سے ان کی زمینیں ہوں گی کہ ہم الگ سے وہ سبزیاں روگاتے ہیں کیونکہ والد صاحب وہ گیس بہت تھنگ کرتا ہے تو وہ اصل خاد میں روگاتے ہیں بگ یہ بیچنے میں تو ہر چیز فارمی ہے اب وہ جیسے لیسن ہے وہ کلیہ کلیہ وڑی سونی ہوتی ہیں جو اصلی ہوتا ہے اور آج کے لوگ نقلی وہی فارمی لیسن مٹا مٹا اس طرح کی بہت ساری چیزیں اب تو تقریباً فارمی مچھلیاں فارمی آتی ہیں آپ کے پنجاب میں تو ملتی غالباً فارمی ہیں ہمارے ہم تو پھر بھی سمندر ہے باب المدینہ تو یوں دیکھا جائے تو نظام جو ہے بلکل اب وہ ایسے ہی ہو جائے کھاتے زیادہ ہیں ایک تو یہ سبب بھی ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ فضول بہت ضائع کرتے ہیں شاید اس وجہ سے اس کا پروڈکشن زیادہ کرنا پڑتا ہے اعتدال سے اگر لوگ کھائیں اور ضائع نہ کہیں ضائع کریں تو اعتدال بھی نہیں بول سکتا ہے ضائع تو ایک ذرہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بس اب ہر چیز تقریباً فارمی ہے کہ دیسی مرغی جو آج کل دیسی بول کے بیچتے ہیں وہ بھی نیم فارمی ہوتی ہے اس کو بھی وہ اسی طرح یہ لوگ کچھ نہ کچھ ترکیب بناتے ہیں چوزے والا انڈا بھی انجیکشن سے نکالتے ہیں ہر چیز میں یہ تقریباً دیسی مرغی وہ اچھی کہ جو گھومتی پھرتی ہے اور اپنے دانے چوکتے ہیں وہ اچھی ہوتی ہے اسی طرح بکری اس بکری کا دوسر اچھا ہوتا ہے کہ جو بکری جنگلوں میں پھرتی ہے نہیں گھومتی ہے گھرتی ہے کھاتی ہے اس کا دودھ بہت مفید ہوتا ہے یہ فارمی کا طرح سہی ہے یہ تو ہر چیز میں اور یہ تقریباً باقی ہونے کے چیزیں نقصان دے اب فوائد بھی ہیں نقصان بھی ہیں جب ہی تو ہم زندہ ہیں فوائد ہیں تو مر جاتے ہیں ایک ازائن سی ہے پھلوں پر ہر چیز پر وہ جرہ سے کچھ دمائے چھڑکتے ہیں یہ بھی خطرنا کہیں گے یہ دو لیں گے تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی بغیر دوئے کھائے تو ہی ہر چیز کھاتے ہیں ڈرائی فروٹ کون دوئے گا پھر تو رنگ بھی لگاتے ہیں کیمیکل سے اس کو ساپ کرتے ہیں آپ لیں بہت خوبصورت کشمش چھوکے وے انگور بہت خوبصورت لگتے ہیں اس کو پانی میں رکھیں دو مینٹ پانچ مینٹ دو کے نکالیں اس وقت دیکھنے وہ جین ہی چاہے گا ایسی ہو جائے گی رنگ اتر جائے گا کاربیٹ سے آم پکاتے ہیں یہ بھی سنا کے بہت دخصان دے کاربیٹ بلکہ ایک آرٹیکل میں میں نے پڑھا تھا کہ آم کو بڑے کرنے کے لیے پرسنے بڑھانے کے لیے کوئی مقصود کیمیکل ڈال دے تو اس طرح کے ہم کھانے سے کینسر ہوتا ہے یہ پڑھا تھا اب یہ طرح طرح کی تحقیقیں ہوتی ہیں خدا بہتر جانے کینسر کا مرض بہت بڑھ گیا یہ تو ہے اللہ تعالی حفظ و امان میں رکھے ہمیں اپنی اور عبادت پر قوت حاصل ہو اس لیے ہم سن درست رہیں کاش اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جلہ و صلو اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ حبیب سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے بابا جان محمد نصیر اتاری مرکز الولیہ الہور سے ارض کر رہا ہوں پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ امام دو رکھتے پڑ چکا ہے تشہد میں بیٹھا ہے جبکہ مقتدی پیچھے سے آیا ہے اور وہ امام کے ساتھ تشہد میں مل گیا جبکہ بھی مقتدی نے تھوڑی سی تشہد پڑی ہے تو امام نے اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت کے لیے تیسری رکعت شروع کر دی ہے اس میں مقتدی کو تشہد پوری پڑنی چاہیے کہ وہ بھی اللہ اکبر کہہ کے تیسری رکعت میں امام کے ساتھ مل جائے پوری پڑھنا بھاجیب ہے یہ تشہد نہیں ہے ہاں پر تشدید ہے تشہد 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 واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہو اعلم عز وجل صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیر 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 جن اشام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محنم محمد انور ہے میں مرکز الاولیہ لہوڑ سے آیا ہوں میرا یہ سوال ہے کہ اگر نماز کی حالت میں امام شریف یا ٹوپی گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے جزا کرنا اس کو نہ ہی پہنے کہ وہ عمل قلیل عمل کثیر وہ عموم سمجھنا مشکل ہے اس کو اس کو نہ پہنے بغیر ٹوپی اور بغیر امام کے بھی نماز ہو جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے بغیر یہ ہے کہ دوسرے لوگ پہنا دیتے ہیں پھر وہ جس طرح پہناتے ہیں وہ اور آزمائش ہوتی ہے بلکل یہ پس پہنا دیتے ہیں تو بغیر نماز میں فشو ہی نہ آئے وہ یہ ٹیڑا فیلہ پہنا دیتے ہیں جب کسی کی ٹوپی گریہ تو آپ پہنانے کی بھی زحمت نہ فرمائیں یہ عوام شاید اس کو شرط سمجھتے کہ بغیر ٹوپی کے نماغ نہیں ہوگی واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہرے بابا جانس میرا سوال یہ ہے کہ ایک پیلا جوتا پہنے میں کیا حکمت عملی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب جمعے کی دوسری عزان کا جواب دیں تو ان کو کس حکمت عملی سے سمجھا جائے نماز کے حکام میں نے پوری پڑی اس کے اندر جمعہ کا رسالہ اس کے اندر بھی یہ نہیں دیا گیا کہ کیسے عزان نہ دی جائے اگر کوئی کتاب کا نام بتا دیں کوئی ریفرنس دکھا کے اس کو مطمن کیا جا سکے پیلا جوتا پہنے کے وہ جو ہے سورت البقارہ اس میں تصرن ناظرین یعنی کہ دیکھنے والوں کی کو بھانے والا یہ اس سورت البقارہ یعنی گائی گائی والی سورت وہ گائی کی چمڑے کی رنگت ایسی تھی بہت اس کا طویل قصہ ہے تو اسی کی غطب تفسیر میں وہ لکھا ہے علماء نے کہ پیلے چمڑے کا جوتا جو ہے وہ غم کو دور کرتا ہے کالا جوتا فکریں بناتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ امام صاحب کو آپ سمجھانے نکلیں گے یہ بنے گی کیسے جمے گی کیسے یعنی وہ جمعے کی ازان کا جواب دیتے ہیں خطبے کی امام صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں آپ نے پھر پڑا کیا ہے امام یعنی خطیب کے لیے خطیب نا جو خطبے کے لیے ممبر پر بیٹا تو وہ تو ازان کا جواب دے گا اس کو دینا چاہیے خطبے کی ازان کا آؤ دوسری ازان وہی خطبے کی ازان ایک تو ازان ہو گئی مسجد میں جو ازان ہوتی ہے پر اوپر پانچوں نمازوں میں دوسری خطبے کی ازان جو خطیب کے سامنے دی جاتی ہے اسی ازان اس کا جواب صرف خطیب دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے گا یہ نماز کے حکام میں دیکھ لینا سمجھانے نکلیں گے تو بھی وہاں ہو سمجھانے نکلیں گے تو بھی وہاں ہو سمجھانے مشکل ہو جائے گا خطیب صاحب کو اب نہیں ان کو سزا ملنی چاہیے بارہ ماں کی سزا ملیں بارہ ماں کی مدنی قید اعتقاف کی تو مزید فیز دینی چاہیے اعتقاف میں تو مزید مزید ہوتے ہیں آتے ہیں بلکہ دوسرے ملکوں دے بپا ہمیں بتائیں گا پھر آپ احمد کو کون بہت سے مشکلیں گے نہیں احمد اکرام کو مت سمجھا گروہ کیونکہ پہلے خود سمجھنا سیکھیں پھر پھر سمجھانا جو ہے نا امام کو درہ دشوان ہوتا ہے اس کی علیہ حکمت عمل یہاں ہوتی ہے اگر واقعی وہ غلط کرتا بھی ہو تو سلو علیہ حبیب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وحلیکم السلام زلیانہ محمد احمد نقشبندی ہے میں لاہور سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں سوال یہ ہے کہ وارفتگی دیوانگی اور عدب میں سے کس چیز کو ملحوظے خاتر رکھنا افضل ہے تڑپنا اس طرح بلبل کے بالوں پر نہ ہلے مرحوظہ شرط ہے نظر میں تڑپنا اس طرح بلبل کے بالوں پر نہ ہلے عدب ہے لازمی شاہوں کے آستانے کا اے شیر زنا دیا آپ کو تو پھر آلہ حضرت کا شیر بھی سنا دو ایک شیر کا مصرہ وہ ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کریں تو وہ جب دیوانگی اور وارفتگی اگر اس ور مسلط ہو گئی تو پھر آپ اس کو کیسے پکڑیں گے آپ آپ کس کس کو تڑپنا ہے پیسہ تڑپنا ہے کہ بالوں پر نہ ہلے ہاتھ پیر کچھ بھی نہ ہلے آپ آپ سکھائیں گے آپ سکتے ہیں 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 میں ان کو کیسے لے جائیں تو بھی روچی خوب کار ہوئی ہے ہڑا اڑی کر دیں گے میں دولا نہ کڑا ہوجاوا آہ یہ تو وہ گھرمی میں دھوپ میں سو جائیں گے من کو کیا ہے جیسی کولنگ نہیں دے رہا صلو علیہ الہردی رنگین شاہی خلاص مدنی علیہ بارہ ماہ پر اے یہ نہیں اب یہ مانگ رہے تھے نا کارڈ مدیرم جو رسائل رسائل بسوں میں بیچتے ہیں وہ کیا نیت کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان میرا نام تو بسم اقبالتاری ہے میرا تعلق منڈی بولدین سے ہے پیارے بابا جان میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ارض ہے کہ کیا کوئی مرشد اپنے مرشد کی استعمال کردہ چیز اپنے آخری وقت کے لئے رکھ سکتا ہے ایسا کرنا کیسا مرشد کے تبرقات ساتھ نہیں لے کر جائیں گے تو کس کے لے کر جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کب تک شروع کریں گے وعلیکم السلام بیچنا پیر شریف سے پیر شریف بابا جان یاسر عادلت تاریب پاک مہروی کا بینہ بگدادی ڈویین سے بابا جان آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا تھا کہ جو ہفتہ وار سندو بڑا اجتماع کے مدنی نام ہے کہ کیا آج آپ نے مطلب اول تاخر اجتماع میں شرکت سنبھائی مطلب مغرب سے لے کے عشاء کو چاشتا تو اس نے باز اسلامی میں یا ایسے ہوتے ہیں مطلب عشاء کی نماز پر کے اس کے بعد مدنی حلقوں میں شرکت کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو اس طرح ان کا عمل مان لیا جائے گا یا پھر نہیں والا یہ تو پورا تو ہوئی نہیں اگر کوئی حصہ اوز رہے کہ جسے وہاں مسجد میں رکنے ہی کی اجازت نہیں ہے تو تو الگ بات اجتماع تو اپنے اجتماع کو چاشتا رہنا ساک اللہ آمین اچھا یہ جو مدنی یہ رسائل بیچیں گے وہ مدنی حلیے میں جائیں تو زیادہ بہتر ہے یہ تقریبا کولیٹیاں بغیر چادر ہوئی کی تھی چاہیے ماما بھی نہیں بانتے ہوں گے شاہی نہیں ہوئی یہ ہوگی مطلب تو پھر لوگ کہاں اعتماد کریں گے جنہوں نے پیر صاحب کے رسائل عام کرنے کے نیت کر لیں وہ پیر صاحب کے ہلیے کے بھی نیت کر لیں برکاتو وقلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو باپا محمد عامر سعید اتتاری مہروی کابینات اجمیری کابینات سے تلگانگ ڈوین سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تو باپا آپ کی عرض میں ایک سوال باپا میں فروٹ کا کام کرتا ہوں تو ہم منڈی سے فروٹ لاتے ہیں تو اس میں جب ہم کھولتے ہیں تو اخباریں نگلتی ہیں اردو کی بھی ہوتی ہیں انگلیش کی بھی تو آپ ان کے بارے میں حکم فرمائیں بھائی ان کو کس طرح ان کا آگے کس طرح ان کو تھنڈا کریں یا ختم کریں یا چھنبھالیں فیضہ نے بسم اللہ میں اس کے مسائل لکھے ہوئے ہیں طریقہ لکھا ہوا ہے آپ کو سزا دینے پڑی کہ بارہ ماں کی کہ آپ نے پڑھا کیوں نہیں ہے باپا آپ سزا دیں گے کہیں گے ہو سکتا ہے اب اظہار کر دیں بارہ ماں کا سفر کبھول کر لیا ہے کب سے انشاءاللہ ستمبر ستمبر دوہزار پندرہ سے بسم اللہ نہیں پڑھی آپ نے پڑھی ہے بھل پھر پڑھ لے نا انشاءاللہ اس میں یہ ساری تفصیل لکھی ہوئے اور باپا نیت بھی ہے کہ اپنی دکان پہ لنگرے رسائل پہلے لنگرے رسائل کی ترقیب ہے پر فروخت ادھر کر سکتے ہیں یا نہیں تو پھر آپ کھڑے کیوں ہے توال کرنے کے لئے نہیں پسیس ماہ کی سزا ہونی چاہیے اللہ اللہ نیت کی ہے لنگرے رسائل نیت وہ جو زبزو پہ تو نیت نہیں ہے نا کبرا رہے ہیں آپ بس میں تو سمجھ آتی ہے پر اپنی دکان پہ سیل کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی آپ کی نیجت یہ تو ہے کہ میں بس میں سیل کروں گا اب آپ مزید سوال کر رہے ہیں کہ میں دکان میں سیل کروں یا نہ کروں کیا رہے ہیں دکان میں کیا رہے ہیں پاپا نے اجازت دے دی ہے وہ ترقیب بنا لے تنظیم اور تحریک کے بارے میں فرما دیں کہ میرا ذہن کرتا ہے کہ ہمارے ففٹی پرسن اسلامی بھئیوں کا تنظیمی ذہن نہیں ہوتا کاش ہمیں تنظیمی ذہن مینٹی نائن کا ذہن نہیں ہے میں بھی سب سے پہلے میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے دین کو بہت ساری دیوانگی کی عالم میں دین کو نقصان ہوتا ہے دینی کاموں کو نقصان ہوتا ہے جزاک اللہ نہیں یہ نائنٹی نائن کا ذہن نہیں ہے یہ اسی لئے تو جمع ہوتے ہیں تربیتی اجتماع کے بانے مدنی مذاکرے اگر پابندی سے سب سنتے رہے گا وہاں جانے کے بعد بھی گھروں پہ مدنی چینل پر جوا کر کر کے تو اللہ کرے گا تو بہت تنظیمی ذہن بنے گا انشاءاللہ آپ بلکل بلکل مارکٹ میں سیل کریں جہاں آپ چاہیں سیل کریں لکھنا چاہیے ماشاءاللہ جگہ گناہ بھری نہ ہو محمد شاہد اتاری یوکی رضا مجھد ڈیویزن پیارے باپر جان میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب نیکی کی دعوت میں جاتے ہیں یوکی میں تو کئی ایسی ڈورز ہوتے ہیں جہاں پتہ نہیں ہوتا تو ہم نوک کرتے ہیں تو پھر معذرت کرتے ہیں کہ ساری رنگ ڈور تو اس کا کوئی حل عطا فرمائے رینڈوما ماشٹ کمپلسری ان یوکی ویری ویری کمپلسری ہیئر بھی کمپلسری ہیئر کمپلسری ٹو بٹ یوکی ویری 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 کمپلسری کسی انگلیش آتی ہے کیا بات ہے میں انگلیش کے ٹان توڑ دیتا ہوں ہو جاتی کوئی کوئی لفظ آتا ہے تو گاڑی چل جاتی ہے انگلیش بھی بارگاہ امیر و سرط میں حاضری دیتی ہے صلو علیہ الاخشمی محمد سید الطاری راول پنڈی سے بپا جان آپ کی بارگاہ میں ارض ہے کہ میری شادی کو گیارہ ماہ ہو چکے ہیں اور جو گھر ورلی ہیں وہ تعویزات کی ذمہ دار ہیں ان پہ شریعت جنات کی حاضری کا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے وہ شریعت رکاورڈ ڈالتا ہے اور یہ تعویزات الطاریہ کو استعمال بھی ساتھ ساتھ جاری ہے اور جب اس پہ میں الوزیفہ سیدی آل عزیز کی جو کتاب اس کے وزیفہ ہے سور مومنون کی آخری چار آیات تو میں پڑتا ہوں اور اس کے علاوہ ایک دو اور وظائف جس طرح یا قہارو سو بار پڑتا ہوں تو وہ جن بھاگ جاتا ہے بعض وقت وہ اس سے لڑائی غیر بھی ہوتی ہے مارنے پہ بھی آتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ تمہارے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے تو میں نہیں مار سکتا ہوں تو شاد فرمائیے کہ اس سے جن سے چھٹکارہ نصیب ہو جائے اللہ تعالی چھٹکارہ نصیب فرمائے اللہ مشکلہ سان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رمضان اتاری راولپنڈی ریزوی ڈویزن بابا جانے آپ کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ رسائل سیل کرنے کے لئے بیچنے کے لئے گاہک اور ترقیب دلانی ہے کہ اس رسائل کو پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں اس کے بارے میں کچھ مدنی فول عطا فرما دیں کہ کس طرح گاہک اور ترقیب دلائی جائے کہ یہ رسالہ خرید لے بیچیں آپ اور ترقیب میں دھو آپ سے تربیت لے کے بیچیں گے جیسا رسالہ یہ مطلب رسالہ اتنے سفے کا ہے اس میں یہ یہ ہے وہ لکھا وہ ہوتا ہے اس میں یہ یہ ہے اس کے علاوہ بھی ہے ٹائٹل پیج پر چیزیں لکھیں ہوتی ہیں اور موقع کی مناسبت جیسا اب رجب شریف کا مہینہ آگیا تو وہ اس میں رجب کے فضائل ہیں روزوں کے اتنے فضائل ہیں ایک فضیلت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کر کے وہ سنا دی پڑھ کے تو اس میں اور بھی بہت سارے فضائل ہیں یوں کر کے موقع کی مناسبت باز ہوگا تو گاڑی اتنے رش ہوتا شور ہوتا کوئی سنے گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد قاسم اتاری مرکز الاولیاء مالکی کبھی نا پیرے پا جان محمودی ہیں وہ پیری مریدی میں لائن رکھتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے جو پیرساد ہیں وہ مرید بناتے ہیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رہا کے بیعت کرنی چاہیے جس طرح ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ہاتھ اوپر ہاتھ آکے تو اس طرح وہ بیعت نہیں کرتے ہیں آپ کے پیرساد شمولیت اختیار کرتے ہیں شمولیت جہاں بیعت رضوان مشہور بیعت ہوئی تھی چیز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے موجود نہیں تھی ان کی غیرہ ذریع میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے بیعت کی تھی عثمان غنی نے ہاتھ نہیں رکھا تھا دوسرا یہ کہ حدیثوں میں کبھی بھی کسی عورت کو سرکار چھوٹے بچے ایک دن کا بچہ بھی اپنے سرپرست کی اجازت سے بیعت ہو سکتا ہے تو وہ تو ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کی صلاحیت نہیں بارال آلہ صلی اللہ تعالی نے فتح رضی میں یہ فرما ہے کہ نمائن دے کے ذریعے بھی بیعت درست ہے کو آکر کسی اس طرح بیعت درست ہو جاتی ہے بعض اس طرح اعتراضات کرتے ہیں لیکن دلیل ان کے پاس بھی نہیں ہوتی حضور سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مطلب اقوال بحجت الاسرار جو سب سے مطلب مستند ترین کتاب غوث پاک کے حالات بھی ہیں اور علیاء کرام کے حالات بھی اب کہا ہاتھ مات رکھا ہے ہم بھی اس وقت مریض ہیں کہا ہاتھ مات رکھا ہے تو یہ ان بزرگوں کی غلط فیمیاں اگر آپ کے مامو جان کو آپ مناسب خیال فرمائیں تو میرا سلام عرض کریں مامو کو نہ لے پاک کتاب ہوا اپنے کیوں الزام رکھیں جلتے یا کڑتے اپنے تو بھگز حسد نہ کھا کریں کنفرم اپنے کو پتہ نہیں بہتر جانے اس لئے کسی مسلمان کو تیق سائین کر کے کہ وہ جلتا ہے وہ حسد کرتا ہے وہ بغز رکھتا ہے تو بھگز ایک مسلمان کی حرمت بجالانی چاہیئے عزت بہت بڑی چیزیں میرے آقا نے قعبے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مضمون تقریبا یہی حدیث شریف کہ ایک مسلمان کی حرمت عزت تجھ سے بڑھ کر ہے تو وہ آپ کے پڑوسیوں کوئی بھی ہو نعوذ اللہ یہ نہ کہیں کہ جلتے بغز رکھتے ہم کیوں اپنی زبان خراب کرے ہیں سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ جب خندیر آرہا تھا تو آپ نے راستہ دیا اور فرما کہ سلامتی سے گزر جا خندیر سے یہ کلا یہ کہ اچھا جب ہم بولیں گے تو انشاءاللہ ہر موقع پر اچھا ہی بولیں گے یسے کہ مرا ہوا روح اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ گزرے ہواریوں کے ساتھ تو بعضوں نے نفرت کے الفاظ کہ تو آپ نے فرما کہ دات کیسے چمکدار گل سڑ گیا ہوگا دات نظر آگ کیسے خوبیوں پر نظر ہو آپ کے پڑھوں سے کچھ بھی ہیں مسلمان تو ہے نا یہ کوئی کم کھو بھی تو نہیں انشاءاللہ ہم ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو کوئی غلط سیمی دو ان کی دور فرما دیں وہ کر بھلا ہو بھلا وہ کہتے رہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ میں نے کبھی اپنے ذاتی دشمن کا بھی برا نہیں چاہا تو اللہ تعالیٰ نے بھی میرے ساتھ بھلا کر دیا بدیرہ بدی سہل باشد جزا اگر مردی احسن الہ من اصا یعنی برائی کا بدلہ برائی سے دینا بڑا آسان ہے اگر تو مرد ہے تو جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ بنائی کر و اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جلہ و صلی اللہ تعالی علی و علی و سلم صلو علی العبیب صلو اللہ علی لگتو امام الیاس قادری تدیر تیری تام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری سلم سی رضا کیا رال علم میں دھوم ہے تھاقی یہ دور جام ہے الیاس قادری لگتو امام ہے الیاس قادری الیاس قادری